اسلام علیکم ویئرز کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی مزے کے چکن مایو سینڈوچ بنانا سکھاؤں گی جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے سینڈوچ بنانے کے لیے میں نے ایک پہلی بوائل چکن لیا ہے چکن کو میں نے بوائل کر کے چوپر میں اس کے ریشے کر لیے ہیں اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی اس کے باریک باریک ریشے کر سکتے ہیں میں نے اس کو چوپر میں باریک باریک ریشے کر لیے ہیں یہ ہاف ٹی سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون کالی مش پاودر ہے یہ چار ٹیبل سپون دودھ ہے اور یہ مایونیز ہے تقریباً پانچ ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون جو ہے وہ چلی گارلک کیچپ ہے چلیں آئیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو بوائل چکن تھا میں سب سے پہلے ایک باول میں ڈالوں گی بوائل چکن ڈالنے کے بعد میں دودھ ایٹ کروں گی دودھ کو میں نے ایک دھم سے سہارا ہی ڈال دینا میں نے ایستہ ایستہ کر کے ڈالنا ہے اب اس میں میں نمک ڈالوں گی نمک میں نے آپ کوشش کی جگہ کے تھوڑا سا کم ڈالیں کیونکہ مایونیز میں بھی نمک ہوتا ہے اب میں کالی مش ایٹ کروں گی اس کے بعد میں مایونیز ایٹ کروں گی اب میں چلی کیچپ ڈالوں گی اب میں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اس مٹیریل کو میں نے تھوڑا پتلا رکھنا ہے اگر لگے گئے یہ گاڑا ہو گیا تو آپ اس میں دودھ اور ایٹ کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر بھی کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کی کنٹسٹنسی ایسی ہونی چاہیے اب میں نے بریڈ سلائسز لیے اور اس کے کنارے اچھی طرح سے کٹوں گی یہ میں سمپل بریڈ یوز کر رہی ہوں آپ سینڈوچ بریڈ بھی اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ جو میں نے کنارے کٹ کے رکھیں آپ اس کو ضائع بلکل بھی نہ کیجئے گا اس کے بعد میں بریڈ کرمز بن جاتے ہیں اب میں سلائس کے اوپر جو میٹیریل تیار گیا تھا اس کو لگاؤں گی اس میں ویجیٹیبلز بھی ڈلتی ہیں اور اسے کلپ سینڈوچ بنتے ہیں میں آپ کو پھر کبھی وہ بنا نہ سکھاؤں گی یہ میں نے ویجیٹیبلز کے بغیر بنایا ہے اب اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں نے دوسرا سلائسز کے اوپر لگا دیا ہے اور اس کو اس شیپ میں میں نے کٹ لیا آپ کو اسی بھی شیپ میں اس کو کٹ سکتے ہیں یہ دیکھئے سارے سینڈوچز ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت جٹ پٹ بن جاتے ہیں آپ بچوں کو اس کو سکول لنچ میں دے سکتے ہیں آپ ویسے کو مہمان ہے جلدی سے جٹ پٹ ریڈی کر سکتے ہیں ویسے تو اس طرح کے سینڈوچز بزار سے سانے سے مل جاتے ہیں لیکن آپ اسے گھر میں ٹرائی کیجئے گا یقیناً آپ کو بزار سے زیادہ یہ ٹیسٹی لگیں گے بچے اور بڑے سب اس کو لائک کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ